کہ اگر فیوچر ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سابق صدر آصف علی زرداری نے نشہر و فیروز میں کارکنوں سے خطاب میں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو شدید تنقیت کا نشانہ بنایا بولے کہ وہ آئین میں ترمیم نہ کرتے تو نواز شریف وزیراعظم نہ ہوتے اگر میں نے پاور نہیں دیا ہوتا پارلیمنٹ کو تو آج میاں صاحب پریزیلنٹ ہوتا آصف زرداری نے جہاں دوزار اٹھارہ میں ملک میں حکومت بنانے کا دعویٰ کیا وہیں کہا میاں صاحب چار سال میں صرف چار مرتبہ اسیمبلی آئے چار سال میں چار دفعہ پائیں اسیمبلی میں اور آپ اپنے آپ کو اس ہاؤس کا لیڈر کہتے ہیں اور اس ہاؤس کا پرائم انیسٹر کہتے ہیں اس سے تو زیادہ محمد خان جنہ جو آیا تھا آصف زرداری نے پھر کہا کہ چین سے دوستی کی بنیاد زلفکار علی بھٹو نے رکھی اور انہوں نے آگے بڑھائی جبکہ سی پیک پر صرف ایک ملک کو اتراز ہے جو میاں صاحب کا یار ہے سوائے یہ ہے کہ چین کے ساتھ دوستی جو شہید زلفکار علی بھٹو کی رکھی ہوئی فاؤنڈیشن اس کو آگے بڑھائی دنیا کو اس کے اتراز ہو یہ ان کا کہنا ہے سوائے ایک ملک کے جس کو اتراز ہے جو میاں صاحب کا یار ہے آصف زرداری نے پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کو گندہ انڈا قرار دیا اور کہا کہ امران خان انہیں ٹکٹ نہیں دیں گے یہ صرف ایک فوٹو سیشن تھا ان گندے انڈوں کو وہ بھی ٹکٹ دی دے گا اس نے صرف ایک مزہ بنایا ہوا ہے کپتان نے کہ ان کو لے کے اور ایک تصویریں کچھواتا پھر رہا ہے سابق سطح نے واضح کیا کہ بلاول اور آسوا مستقبل کی قیادت ہیں کشمیر کاؤز ہماری کاؤز ہے دنیا دیکھے گی کہ بھارت نے ناغالینڈ اور نیپال سمیت کئی علاقوں کو ہڑپ کر رکھا ہے